تمام دوستوں کو رتی شرمکتر سے سلام آج 27 اپریل 2023 کی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو پاکستان کے جو فارمرز ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے اور کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں جتنا خادوں کا برڈن فارمر پر پڑ گیا ہے اور سپریہ کا جتنا برڈن پڑ گیا ہے تو وہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا اور جتنی زیادہ کیمیکلز فرٹلائزر ڈال رہے ہیں اور پیسٹسائیڈ کر رہے ہیں تو ہماری زمین کی پی ایچی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے جس سے زمین جو ہے اپنا وطر نہیں رکھ رہی ہے جیسے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو پانی پندرہ دن زمین میں دیا جاتا تھا اور وہ فصل اچھی گروہ ہوتی تھی اب تو آٹھ دن میں دو دفعہ مانگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین کھوکلی ہوتی جا رہی ہے اور بنجر ہوتی جا رہی ہے اس لیے اس کی پی ایچ ہائی ہوتی جا رہی ہے اور پانی کی وہ ڈیمارٹ جلدی سے جلدی کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں رہا کیونکہ کیمیکل کی بھرمار کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنی زمینوں کو بنجر کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستانی فارمر یا دوسرے جو کنٹریز میں ہے یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کام میں ایک نیا نہیں کر رہا ہوں پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے یوکے اسریلیا انڈیا سب ملکوں میں یہ ہو رہا ہے لوگ اپنی خات خود بنا رہے ہیں اور جو ہے کیمیکل فٹلائزر سے کیمیکل فٹلائزر کو چھوڑ رہے ہیں اس کی اب یہ خات کیسے بنتی ہے کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ سارا میں اس میں بتاؤں گا یہ خات گوبر سے بنتی ہے سمپل سی ہے اور اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے گوبر لیا جاتا ہے تازہ ہو دس سے پندرہ دن کا ہو گوبر لیں اور پانی آپ کے پاس میٹھا ہونا چاہیے اور بجلی کا کنیکشن ہونا چاہیے اور اپنی خات آپ خود بنا سکتے ہیں ورم لی اور اپنی خات خود بنیں اچھا اب ہوتا کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گوبر آ گیا یہ دیکھیں یہ یعنی کہ یہ مٹی سے پاک ہے یہ دس دن کا پرانا گوبر ہے یہ والا ٹھیک ہے تو دس دن کا پرانا گوبر ہے اس کو اکھٹا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے مزید پانچ دن ہم پانی لگاتے ہیں روزانہ شامزنا پانی اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس میں جو میتھین گیس ہوتی ہے زہریلی گیس ہوتی ہے وہ نکلتی ہے اور دوسری دوسری جو کیمیکل امپیوٹیز ہے وہ نکل جاتی ہے پھر اس گوبر کو ہم لے آتے ہیں